آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سال حج کے دوران حج مکمل ہوا تو میں وہی بیت اللہ میں آرام کے لئے سو گیا میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے تو دوسرے فرشتے نے کہا چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے مگر کسی کا قبول نہیں ہوا اللہ اللہ چھے لاکھ لوگوں نے صبح بھی آپ حدیث سن رہے تھے نا والدین کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انہیں نظر رحمت سے دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اللہ بھائی آپ کے گھروں میں آپ کا حج موجود ہیں اپنے ماں باپ کو محبت سے پیار سے ان سے پیش آئیں ان کی عزت کریں تعظیم سے پیش آئیں ان کی قدم بوسی کریں اللہ اکبر جو رب والدین کو تعظیم کی عزت کی محبت کی نظر دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب دیتا ہے اگر آپ ماں باپ کے قدم چومے تو وہ رب آپ کو کتنی شان عطا فرمائے گا ہے سبحان اللہ یہ تو صرف دیکھنے کا عجر ہے حج مقبول کا ثواب ملے گا بندہ روزی جا کے ماں باپ کے قدموں میں گرتا ہو تو کیا شان ملے گی سبحان اللہ گھر سے نکلتا ہو تو ماں باپ کو مل کے قدم بوسی کر کے نکلتا ہو رب کتنی کامیابیوں سے نوازے گا ہیں یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں گھر میں عطا فرما دیا ہے سب کچھ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں فرشتہ نے کہا کہ چھے لاکھ حجیوں نے حج کیا مگر کسی کا قبول نہیں ہوا اور گھر میں جو اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے اس کا تو مقبول ہو جاتا ہے اس کو حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے نہ اس نے کوئی مال و دولت خرچ کیا نہ اس نے کوئی سفر کی تکلیف اٹھائی گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب کما لیا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں سو مرد پاپ نے ماں باپ کو محبت کی پیار کی شفقت کی نظر سے دیکھے تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ہے عطیب ہے جو ایک مرتبہ ثواب دے سکتے ہیں وہ سو مرتبہ بھی دے سکتے ہیں سبحان اللہ دن میں جتنا چاہیں والدین کو محبت سے دیکھیں عزت سے دیکھیں ثواب کمائیں اپنی آخرت اچھی کرتے رہے ہیں بہرحال والدین کی خدمت تو فیلال موضوع نہیں ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سے یاد آیا چھے لاکھ نے وہاں حج کیا قبول نہیں ہوا اور گھر میں ماں باپ کو دیکھنے سے قبول ہو جاتا ہے فرشتوں نے کہا کہ چھے لاکھ میں سے کسی کا قبول نہیں ہوا البتہ دمشق میں ایک موچی تھا دمشق میں ایک موچی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کیا اس کی وجہ سے ان چھے لاکھ کا بھی قبول کر لیا سبحان اللہ دائیں طرف سے زیادہ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے محضوظ بھائیں طرف والے بھی ہو رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ سن نہیں رہے مجھے احساس ہو رہا ہے سن رہے ہیں سب سب سن رہے ہیں جب آپ سنتے نا تو آپ کی دل کی آواز مجھ تک پہنچ رہتی ہے کہ سن رہے ہیں جو نہیں سنتا اللہ کے فضل سے اس کی بھی پہنچ جاتی ہے کہ وہ سن نہیں رہا سنا کریں غور سے سنا کریں اللہ کا دین ہے اللہ کا دین اسی دل میں اترتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یہ دین اس دل میں جاتا ہی نہیں ہے چونکہ یہ دین مہتاج نہیں ہم مہتاج ہیں جب کوئی مہتاج اپنا دامن پھیلاتا ہے نا تو یہ مہتاج کو بھر بھر کے دیتا ہے تو جب تک ہم دین کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے یہ ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی نے جب سنا کہ دمشق میں فلاں موچی ہے اس کی وجہ سے چھ لاکھ کا حج قبول ہوا ہے اور وہ حج کرنے نہیں آیا سبحان اللہ مزہ کی بات یہ ہے جس کا حج قبول ہوا وہ حج کرنے گیا ہی نہیں اللہ اللہ آپ رحمت اللہ تعالی نے وہاں سے سفر کیا دمشق میں پہنچے جا کر اس موچی کو تلاش کیا جس کی شان اتنی عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے چھ لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا دمشق میں جا کر اس کا پتہ پوچھا تلاش کیا اس سے ملاقات کی ملاقات ہو گئی آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کیا کام کرتے ہو تم اس نے کہا کچھ نہیں میرا یہ کام ہے آپ نے فرمایا نہیں میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا ہے تمہارے حج کی وجہ سے چھ لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا ہے بتاؤ کیا کرتے ہو اس نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا البتہ میرے دل میں ترب تھی کہ میں حج کروں میں نے اتنے سال لگا کر تین سو درم جمع کیے تھے حج کیلئے کہ میں حج کرنے جاؤں گا تین سو درم میں نے جمع کیے کہ میں حج کرنے جاؤں گا تو حج کا جب زمانہ آیا میں حج کے جانے کی تیاری میں تھا پروسیوں نے کوئی گوشت پکایا اس کی خوشبو آئی تو میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ بھی ان سے تھوڑا سا سالن مانگ کے لے آئیں تاکہ ہم بھی کھا لیں تو میں جب پروسیوں کے گھر گیا نا سالن مانگنے کے لئے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو اللہ اللہ تو پروسیوں نے پتہ کیا جواب دیا پروسیوں نے کہا یہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے ہمارے گھر میں سات دن سے کچھ نہیں پکا سات دن سے ہم سب بھوکے تھے ابھی جو پکایا ہے وہ ایک مردہ گدے کا گوشت ہے اللہ یہ آپ کے کھانے کا نہیں ہے فرماتے ہیں میں خوف خدا سے کانپ اٹھا میرے گھر کے پروس میں سات دن سے کوئی بھوکا ہے اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں کہ تین سو درم گھر سے اٹھائیں اور ان پروسیوں کو جا کر دیئے اور دل میں نیت کی کہ میرے مولا یہ تین سو درم جو میں ان کو دے رہا ہوں مجھے امید ہے مجھے حج کے برابر ثواب مل جائے گا سبحان اللہ 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 تعالیٰ نے اس کی اس عمل کی وجہ سے نہ صرف اسے حج کا ثواب بتا فرمایا اس کی وجہ سے چھ لاکھ حاجیوں کا حج بھی قبول فرمایا سبحان اللہ اللہ ہم انسان کو کیا سمجھتے ہیں مسلمان کو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ گناگاری کیوں نہ ہو آپ اسے اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس سے حسن سلوک کریں اللہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا سبحان اللہ حسن سلوک کریں بھائی اللہ کی مخلوق سمجھیں ارحمو من فی اللرد ارحمو من فی السما آل زمین پر تم رحم کرو آسمان والا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا سبحان اللہ